دن کا اجالہ ان صفات کو زندگی دیتا ہے وہ دن کا اجالہ ان صفات کو زندگی دیتا ہے جب زندگی ملتی ہے تو پھر آنکھیں تلاش کرتی ہیں پھر آنکھیں تلاش کرتی ہیں پھر کون کسی کی انتظار میں کونسی آواز آئے گی پھر زبان پکاتی ہے پھر قدم جدر زبان بولے اور نظر تلاش کرے قدم ادھر چل پڑتے ہیں اس لیے اہل فکر کہتے ہیں کہ یہ قدم جب جاگتے ہیں یہ زبان جب جاگتی ہے تو ذکر محبوب کرتی ہے گفتگوے محبوب اور قدم جاگے ہیں تو قوے محبوب اور دیکھے کسا تو سوے محبوب اور آنکھ دیکھے تو روح محبوب یہ کم آتا ہے جب دن آگئے اور دن کم آتا ہے جب روحانیت بیدار ہے روحانیت کب بیدار ہوتی ہے جب محبت آئے محبت کس کی آئے اس محبوب حقیقی کی جو بدل نہ سکے اس محبوب حقیقی کی جو پوشیدہ نہ ہو سکے اور اس محبوب حقیقی کی جو دور نہ رہ سکے جو قریب تر ہو کے بھی اپنے جلوں سے تمہیں زندگی نہیں دیکھے اپنی چاہتوں میں غوتے دیکھے اپنی زبان دیتا ہے اپنی آنکھ دیتا ہے اپنے کان دیتا ہے اپنا دل دیتا ہے اپنی زندگی دیتا ہے اس لیے فرماتے ہیں باز شب من سوخ شد از نور رو سبحان اللہ دا جماد سوخت دا جماد سوخت زا آتش فرو تھوڑی دیر تو پتر تھا تھوڑی دیر تو پتر تھا اب تو حسین بھی ہو گیا جمیل بھی ہو گیا دلکش بھی ہو گیا اب تو دل نشین بھی ہو گیا اب تو دل نشین بھی ہے دلکش بھی ہے اب تیرا چیرہ دیکھنے کو جی کرتا ہے تیری آنکھوں سے نکلتے ہیں نور کی کرنوں کو لپیٹنے سپیٹنے کے لیے جی کرتا ہے تیرے قدم چلتے ہیں اور جہاں تیرا قدم پڑتا ہے وہیں سے اجارے اڑتے ہیں تو کیا شئے ہے معلوم ہوا کہ تو از خود کچھ نہیں کسی نے اپنے لیے تجھے جو بنایا تو ایسا سمار کے بنایا کہ رات کی اندھیرے سے دن کے اجالے میں لاکہ اپنی ساری محبتیں قدرتیں وجاہتیں تیرے جسم کے ذریعے ظاہر بھروا دیئے اور آگے پڑی خوبصوے بات کا ہے کہ بات ہی بدل دیتے ہیں گرچ ظلمت آمدہ نوم و سبا سبحان اللہ سبحان اللہ ہرے اس رات کو اتنا بھی برا نہ سمجھو ہرے اس رات کو اتنا بھی برا نہ سمجھو جو مقصود تنہائیوں کے جلبے رات کو ار سے نیچے آتے وہ رات ہی کو آتے اور یہاں حضرت صادی علیہ الرحمت نے اس سارا اب ڈکھو دیا وہ فرماتے ہیں اے خاج آچے جوئی زے شب قدر نشانی یہ رات ہی ہے نا لیکن اب اس طرح آتے ہیں وہ اے خاج آچے جوئی زے شب قدر نشانی ہر شب قدر آست گر قدر بیدانی اتنی بھی رات بری نہیں کہ اس کی توہین کرو اس رات میں بھی کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جب ساری کائنات جو جمادی قیفیت ہے سو جانے والی دنیا غافل ہو جاتی ہے یہاں کوئی اس کا اپنا پر غردہ جب سر اٹھاتا ہے تو تنہائیوں میں کائناتی سریعے رات کے اندھیرے آتے ہیں تاکہ ساری کائنات پر غفلت کی چہدر چھا جائے اور یہ عاشق جاگ جائے تاکہ جب دونوں ملیں تو غیر آنکھ دیکھے ہی نا اے خانچہ جو ایز شب قدر نشانی ہر شاب شب قدر آستغر قدر بدانی شب قدر سال کے بعد آتی ہے اس کا انتظار کیوں کرتے ہو جس لمح مابور ملے وہی شب قدر ہے وہ ہر رات میر سکتی ہے لیکن رات کی قدر تو جانو رات کی قدر تو جانو اللہ ونی اس مقام پر آنے کے بعد فرماتے ہیں یہ دنیا کی رات اگر سمجھتے ہو تو پھر اس رات کو جسم کے آرام اور روح کی بیداری کا ایک احتمام کیا جاتا ہے جسم کے آرام کے لیے چونکہ دنیا میں جسم کام آتا ہے اور آقبت میں روح کی کمائی کام آتی ہے لیکن روح اور جسم دونوں مل کے کماتے ہیں جسم نہ ہو تو روح اپنا قردارہ داری کرتی اور روح اور جسم نہ ہو اور جسم اور روح نہ ہو تو یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر کام چلتا ہے لیکن ایک بات بڑی مزقی ہے فرمایا روح تابع ہو جائے جسم کے تو دونوں ناکس اور اگر جسم تابع ہو جائے روح کے تو پھر دونوں عرص کی سیر کرتے ہیں اس لیے اب سوچو کہ جسم کی اصل کیا ہے اور اب پھر سوچو کہ روح کی اصل کیا ہے جب ہر شئے اصل کی طرف جائے گی تو روح کی طرف ہے روح کی طلب کی طرف ہے روح کا تجسس کیا ہے اور جسم چاہتا کیا ہے روح چاہتی کیا ہے وہ کہاں سے آئی یہ کہاں سے آئے کب ملے کیسے ملے کیوں ملے اور کب تک کے لیے ملے اللہ 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 اگھٹے کر دیئے گئے کیونکہ اب تم نے نزول اختیار کرنا ہے مقامِ قرب میں تھی روح ہیں ساری کی ساری تو اب ان کا چونکہ نزول کا زمانہ قریب تھا تو اب اللہ رب العالمین نزول سے پہلے مقامِ قبول پر انہیں فائز کرنا چاہتا تھا تو پھر وہاں تین گروہ ہو گئے اللہ نے تجلی خرمائی اور اس کے تین حیثیتیں ہو گئی ایک جگہ ایک روح کا چپڑا ایسا طبقہ گروہ طائفہ ایسا تھا کہ جس پر مسلسل روشنی لگتی رہی مسلسل روشنی لگتی رہی اور ایک ایسا تھا تھوڑی روشنی لگی پھر ختم ہو گئی اور ایک ایسا تھا کہ اس وقت بھی اندھیرہ ان پر غالب رہا جن پر ازل میں اندھیرہ غالب رہا وہ سارے کافر ہو گئے اور جن پر تھوڑی چمم پڑی اور ختم ہو گئی یہ سب منافق ہو گئے اور جن پر مسلسل جن پر مسلسل نور کی روشنی اور دن رہا اور چاندنی رہی روشنی رہی اجالے رہے ان میں پھر تبکہ مختلف کر دیئے باز رسول ہو گئے نبی ہو گئے مرسل ہو گئے اور باز صحابی ہو گئے اولیاء اللہ ہو گئے علماء ربانیین ہو گئے یہ اولیاء علماء ربانیین یہ اور صحابہ کاملی اور انبیاء اور صالحین اور صلحہ اور مقربین انہی دنوں سے منتخاب ہو کر دنیا میں آیا یہاں جو یہاں یہ جو ساری ساری رات جاگتے ہیں کیوں جاگتے ہیں اس لیے تاکہ وہ جو کرم ہوا ہے اس کا شکر ادا ہو اللہ اللہ اس کا شکر ادا ہو اور ہر نعمت کا شکر ہے وہ سب سے بڑی نعمت تو قربہ الائی ہے تو قربہ الائی پر جو فائز ہے وہ کیوں ساری ساری راتیں جاگتے ہیں دن بر دکھا رہتا ہے تاکہ شکر کا مقام اکھل ہو جائے تو اس لیے رب نے فرمایا قلیل من نبادی شکور جو اس مقام پر فائز ہیں وہ تھوڑے لہذا شکر کرنے بارے بھی تھوڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے وکر کھڑے 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 راتیں بیٹھ گئیں پاؤں متورم ہو گئے سجھ گئے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عاشیہ رضی اللہ عنہ ارض کرتی ہیں حضورت کائنات آپ کے صدقے سے بنی ہے آپ کے لیے بنی ہے تو اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جو تم کہتی ہیں ایسا ہی ہے تو پھر سنو یہ درجہ تو کہتی ہے کائنات میرے لیے میں شکر کیوں نہ کروں اور شکر زبان سے تعلق نہیں رکھتا شکر آماد سے تعلق رکھتا ہے تو لہذا یہ سجد شکر کی شکر کی تکمیل کا ایک سامان سبب ہے بنیاد ہے تو یہاں اس لیے فرماتے ہیں یہ جو رات آئی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ آب جسم کے آرام کے لیے ہے مگر اندر سے یہ آب حیات ہے اور آب حیات کی جو علف عام میں تعریف ہے کہ جو ایک گونٹ پی لے وہ مرتا نہیں جو ایک گونٹ پی لے وہ مرتا نہیں تو جناب رومی فرماتے ہیں ارے تو بھی رب العالمین کے وصل جناب سید القائنات کے جمال کا ایک گونٹ پی مرے گا تو بھی نہیں آرے یہ آب ای آیات ہے مرے گا تو بھی نہیں تو یہ ہے ان لوگ کے لیے اور بڑے آسانی سے ہے رات آرام کے لیے لیکن مین ممن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو بڑی سادھی سی بات ہے بڑی سادھی سی بات ہے رات پیویتان بے دردان رات پیویتان آبے دردانو نید پیاری آوے درد من دانو یاد سجندی ستیا آن جہاوے درد من دانو رات سجندی ستیا آن جہاوے جب یہ جاکتے ہیں تو اس کی میں ساتھ جناب روحی فرماتے ہیں کہ جب غنچہ پھول نہیں بنتا تو بلبل روتا ہے جب غنچہ پھول نہیں بنتا نہیں کھلتا پھول نہیں کھل کے سامنے آتا تو بلبل کے آنسوں اور چیخے اور آواز اور اتنا درد بڑی آواز کہ ہر سننے والا اس درد پر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ درد سناتا نہیں ہے جلے ہوئے دل کی وہ کیفریت ظاہر کر رہا ہے اور جب غنچہ کھل کے پھول بن جائے پھر نہیں بولتا ہے اس لیے کہ محبوب سامنے آ گیا جب تک محبوب پردے میں تھا چیخو چلانا شور درمان جاری پکارنا جاری تھا اور جب سامنے آ گیا تو خاموش یہ سائدے یہ قیام یہ قہود یہ اس وقت تک ہے جب تک پردہ نہیں اٹھا سائدے میں گیا سائدے میں گیا پردہ ہٹ گیا دوسرے سائدے کی ہوش ہی نہیں رہی اللہ اللہ قیام میں قیام میں پردہ اٹھ گیا تو نہ جانے پھر قیام دوسرا کب ہوگا یہی حالت ہے کہ اس وقت تک یہ عبادات مراحض تیہ ہوتے ہیں کبھی سجود کبھی قہود کبھی تلاوت کبھی عبادت کبھی ذکر کبھی تصویح کبھی سوچ کبھی گداز کبھی آنسوں کبھی آہیں اور کبھی چلانا کبھی شور کرنا تنہائی میں دل جلتے رہنا لیکن جب مرم لگ جائے دل پر وصل کی اور ملخات ہو جائے خاموشی تاریخ اس لیے رات پیویتا بے دردانو درد مندانو یاد سجندی ستنی کنن بغر کے اٹھا لیں یہ ہے اندہ کے بندوں کی کیفیت اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے رات اور دن کا جو تباین ہے جو کیفیت ہے اس کے ظاہر بھی اور باطن بھی مقصد بھی اور مفہوم بھی اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے باخر و دعوانہ علی الحمد واللہ سبحان اللہ